السلام علیکم جب تک بارش تھمیں گی نہیں اس کی وجہ سے بچھر بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بس اب میں جا رہی ہوں روٹین کی سارے کام دیکھنے جو بھی ہیں میں پہلے اٹھتی ہوں تو ایک دفعہ باہر دیکھ لیتی ہوں کہ موسم کیسا ہے کیونکہ اندر گھر میں اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ دربازے وغیرہ بندوں اور یہ دونوں جو ہیں ہماری بس اب یہاں پہ میں اپنا سبق کمپٹیٹ کر رہی تھی چونکہ بارشوں کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہو رہی تھی ہماری لیکن آج ہماری جو ٹیچر ہیں استاد ہیں ان کا فون میسیج آگیا تھا کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے کل سے تو میرے کچھ کام پاکی تھے وہ سب میں کر رہی تھی چونکہ آن لائن جو ہے نا کبھی کبھی بہت زیادہ سستیت نہیں ہوتی ہے کہ پڑھا ہی نہیں جاتا ہے اور یہ سب جو ہے اب ہمارے پیپر بھی ہوئے تھے اللہ کا شکر ہے کہ میرے ریزلٹ بہت اچھا تھا اور اب جو ہے کہ آگے کمپٹیٹ ہونے کے بعد یہ پارہ مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کے بھی ہمارے ایکزیم ہوگا اور اس بار جو ہے میں نے فیلحال ابھی جو ہے وہ تیاری نہیں کی ہے مجھے کافی اپنے پڑھنا ہے کام بھی کافی میرا جو ہے انکمپلیٹ تھا تو بس میں وہ ہی کمپلیٹ کر رہی تھی اور جو ہے اس کے بعد اس میں ہی میری کرتے کرتے کافی ٹائم لگ گیا اثر کی ادان ہو گئی تھی تو میں اثر کی نماز پڑھ کے شام کی چائے اور کھانے کا بھی کرنا تھا مگر آج تب بھی تھوڑی سی ڈاؤن تھی تو بس میں کچھ بھی نہیں کیا سوچتی تھی کہ گھر میں کچھ ایسی چیزیں رکھی بھی ہوں جو نورملی آرام سے بن جائے تو میں بنا لیتی مگر یہ ہے کہ پھر میں نماز پڑھ کے میں تھوڑی سی قرآن شریف کی تلاوت کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ میں نے پہلے باہر ایک نصر ڈالی چونکہ بیٹی جاتی ہے سیکل چلانے تو میں اس کو درہ ایک دو دفعہ بیٹ میں چیک کرتے رہتی ہوں بسی تو سوچائیٹی بن ہے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں مگر یہ کہ میں پھر بھی ایک دو دفعہ اس کو دیکھتی رہتی ہوں تو بس یہاں پہ یہ بنندے ہمارے یہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے فور اندر گز جاتے ہیں ان کو بہت شرم آتی ہے یہ باہر نہیں رہتے باہر کم ویدر دیکھ رہی تھی میں دوب تو اچھی نکلی ہوئی تھی مگر یہ کہ کالے بادل بھی آس پاس تھے بس اس کے بعد جو ہے وہ میں بس یہی سوچتی تھی کہ میں ابھی ناشتے میں کیا بنا ہوں چونکہ میں تو نہیں شام کے ناشتے میں صرف کچھ خاص کھاتی کہ اگر کبھی موڑ ہوا تو کھا بھی لیتی ہوں لیکن یہ کہ ہزبن کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ابھی امام سب بھی آئیں گے تو ان کے لیے چاہے وغیرہ مجھے بنا نہیں ہے تو بس یہ موسم میں دیکھ رہی تھی اور امام سب کو بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ مسجد سے نکل رہے ہیں تو میں فوراں چاہے چڑھاؤں چونکہ آتے ہیں تو میں فوراں کچھ چاہے دے دیتی ہوں بس اب میں جا رہی ہوں چاہے بناوں گی اور اب ہزبن کے بھی آنے کا ٹائم ہونے والا ہے تو پھر ان کی بھی چاہے میں ساتھ بنا لوں گی اور ان کو میں نے فون کر دیا تھا کہ آپ کچھ کھانے کا لے آئیے گا چونکہ میری حمد نہیں ہو رہی ہے میں ایڈی میں بہت زیادہ درد ہے تو آج ابھی میں نے فون کیا تھا ہسپیڈل ڈاکٹر بیٹھے میں انتھا آپارمنٹ لے لیے چھٹا نمبر ہے تو بس میں چاہے وغیرہ کے بعد مغرق کی نماز پڑھ کے پھر میں نکل جاؤں گی ساتھ ساتھ میں نے چاہے زیادہ کر کے بنا لیے تاکہ امام صاحب کو بھی چاہے دیتا ہوں اور ہزبن بھی چاہے پی لیں اور اس کے ساتھ بھرگر بھی لے کے آگئے تھے انڈے والے تو بس وہ کھایا اور یہاں بیٹی اس کے لیے میں دودھ اپال کے موٹی والی سوائی ہیں کلر والی ہوتی ہیں یہ میں ڈال دیتی ہوں اور چینی ڈال کے بس اس کو مکس کرنے کے بعد پھر دیمی آج پر چھوڑ دیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا خود ہی لوپ لیمپیں بنتے رہتے ہیں اور یہ میری بیٹی پر شاک سے کھاتی ہے کبھی میں اس کا کسٹرٹ بھی ڈال دیتی ہوں تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے دودھ ڈائریکٹ نہیں لینا چاہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ان کی باڈی میں دودھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو بس یہ میں بنا رہی تھی اس کو ٹھنڈا کر کے رکھ دوں گی تو ابھی وہ پڑھنے کے بعد پھر چلی جائے گی نیچے پھر وہ اب مغرب سے پانچ دس منٹ پہلے آئے گی اور ہزبن بھی آ گئے تھے برگر لے کے آئے تھے چائے بنائی اور بس اس کے بعد چائے وغیرہ پینے کے بعد ہم ہسپیٹل چلے گئے تھے تو کھانا میں نے نہیں بنایا جو کہ مجھ سے بلکل کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا ایڈی میں بہت زیادہ میری پین تھا تو بس میں اب جا رہی ہوں اور اب نماز پڑھنے کے بعد جب میں جا رہی ہوں اور آج گاڑی بھی ڈرائیف نہیں ہو سکے گی تو بائیک پہ ہی جانا پڑے گا تو چونکہ میری عمت نہیں ہو رہی بلکل بھی ڈرائیف کرنے کی بس پھر یہاں سب نکل رہے ہیں اور راستے کی ویڈیو میں نے نہیں شوٹ کی چونکہ بائیک پہ جب مجھ سے تھوڑی سے مشکل ہوتی ہے رات کا وقت بھی تھا تو اس کو خاص نظر بھی نہیں آتا اور بارش کے ویسے روڈ پر بہت خراب ہیں تو پھر ڈر ہی لگتا ہے کہ کئی ہی کوئی جب بغیرہ کی وجہ سے موبائل ہاں سے نہ گر جائے تو پھر میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی ہسپیٹل آگئے تھے ہسپیٹل آنے کے بعد نمبر جو میرا فورن ہی آگیا تھا جو کہ آفائرمنٹ پہلے سی لیوئی تھی تو فورن ہی نمبر آگیا تھا چاہ یہ مام جی ہسپیٹل ہے بہت ہی اچھا کافی ٹائم بعد آئی ہوں جب میری ساتھ حیات تھی تب میں ان کو لے کے آتی تھی تقریباً تین سال پہلے اب جو ہے میں تین سال کے بعد ہی آئی ہوں تو کافی اس میں کام ہو گیا بہت اچھا لگ رہا تھا بیسمنٹ وغیرہ بہت اچھا بنا دیئے پہلے بیسمنٹ نہیں تھا اب بیسمنٹ میں بھی کام ہوا ہوا ہے ڈاکٹر نے ایکس ریل لکھ کے دیا ایکس ریل کروایا ہے ایسا کوئی خاص مستہ تو نہیں ہے مائنر صحیح پرابلم میں وہ دعا دیتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد دکھیں گے اللہ حافظ